اشرا مبشرا میں سے پانچویں صحابی سیدنا تلہ بن عبیداللہ کا حال سناتے ہیں آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے کوئی پچیس سال بعد پیدا ہوئے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا آپ اس وقت پندھرہ سال کے تھے اس طرح وہ پانچ سو چھانوے عیسوی میں پیدا ہوئے ماں باپ نے نام تلہ رکھا کنیت ابو محمد تھی یہ ان کے بیٹے کے نام پر تھی آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا یہ شاخ عزت اور مرتبے میں کسی سے کم نہیں تھی باپ کا نام عبیداللہ تھا آپ ابو بکر صدیق کے قریب رشتہ دار تھے سلسلہ نصب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا والدہ کا نام صعابہ تھا انہیں رسول اللہ کی صحابیہ بننے کا شرف حاصل ہے لمبی عمر بائی اور سیدنا عثمان کے دور میں فوت ہوئیں سیدنا تلہا کے بچپن کے حالات کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قریش کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو نبوت کے وقت لکھے پڑھے تھے جوانی کی عمر کو پہنچے تو باپ دادا کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے اس لیے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر شروع کر دیا عمر کا سول ماں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اسلام لانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کے شہر بسرا گیا ہوا تھا وہاں ایک گرجے میں ایک عیسائی درویش کو دیکھا جو پوچھ رہا تھا کہ آج کل مکہ سے کوئی شخص آیا ہوا ہے میں فوراں اس کے نزدیک گیا اور کہا میں مکہ سے آیا ہوں اس نے پوچھا کیا احمد نبی ظاہر ہو چکے ہیں میں نے کہا کون احمد اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہماری کتابوں کے مطابق یہی ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے وہ دنیا میں آخری نبی ہوں گے تم واپس جا کر فوراں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دینا میں بسرا سے مکہ واپس آیا لوگوں سے پوچھا کیا میری غیر حاضری میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے لوگوں نے بتایا ہاں محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو بکر نے ان کا دین قبول کر لیا ہے میں یہ سن کر فوراں ابو بکر کے پاس گیا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے انہوں نے کہا ہاں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سچے دین کی طرف بلاتے ہیں تم بھی ان کی دعوت قبول کر لو میں نے عیسائی عالم سے جو کچھ سنا تھا انہیں بتایا وہ بہت خوش ہوئے پھر مجھے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے آپ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنے دین میں داخل کر لیں آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس طرح میں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں طلح بن عبیداللہ کے چچا اور بڑے بھائی عثمان بن عبیداللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو سخت غصہ آیا انہوں نے ابو بکر اور طلح دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر بہت مارا پیٹا دونوں نے یہ مار سبر اور حوصلے سے برداشت کی قریش کا ایک سردار نوفل بن خویلت تھا یہ شخص بھی مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اس نے بھی ابو بکر صدیق اور طلح پر بڑے ظلم توڑے لیکن یہ دونوں چٹان کی طرح اپنے دین پر قائم رہے والدہ بھی شروع میں اسلام کے خلاف تھی ان کو اسلام قبول کرنے کی خبر ہوئی تو بہت بگڑی بہت سختی کی لیکن بیٹے نے اسلام سے مو نہ موڑا اللہ کی شان بعد میں والدہ خود مسلمان ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیہ بننے کا شرف حاصل کیا جب یہ کسی طرح اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تب طلح اپنے کاروبار میں پھر سے مشکول ہو گئے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی باقاعدگی سے حاضر ہونے لگے لبوبت کے تیرمے سال رسول اللہ نے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی ان دنوں سیدنا طلح اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر تھے یہ شام سے واپس آ رہے تھے راستے میں ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی انہوں نے کچھ شامی کپڑے آپ اور ابو بکر صدیق کو پیش کیے اور بتایا کہ مدینہ کے لوگ بہت بیتابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا سیدنا طلح نے چند دنوں کے اندر اندر اپنے کاروبار کو سمیٹا اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے والدہ نے بھی آپ کے ساتھ حجرت کی مدینہ میں آپ سعید بن زرارہ انساری کے مہمان بنے بھائی چارے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلح بن عبید اللہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا بدر کا مارکہ پیش آیا تو آپ نے طلح بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو کافروں کی خبر لینے کے لیے شام بھیجا جب یہ واپس آئے تو بدر کی لڑائی ختم ہو چکی تھی آپ دونوں کو لڑائی میں شریک سمجھا گیا اس لیے کہ انہیں کافروں کی خبریں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ کام بھی لڑائی ہی کا ایک حصہ تھا لہٰذا مال غنیمت میں سے انہیں بھی ایک حصہ دیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے محروم نہیں رہو گے اہود کی لڑائی میں بھی آپ شریک تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکڑے تو اس وقت جن صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنایا علم سیدنا تلہا بھی تھے کافر بار بار آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی طرف پڑھتے لیکن آپ کے جانسار سر دھڑ کی بازی لگا کر انہیں پیچھے دھکیل دیتے کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو انہیں روکے ہر موقع پر سیدنا تلہا بن عبیداللہ نے آگے بڑھ کر عرص کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے دوسرے جانساروں کے ساتھ کافروں کو قریب نہ نہ دیا ایک موقع ایسا آیا کہ دوسرے جانسار کافروں کے گھیرے میں آگئے اب صرف تلہا بن عبیداللہ ہی نبی کے قریب رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھ کر آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والے تیروں نیزوں اور پتھروں کے وار اپنے جسم پر روکنے لگی اپنے خون میں نہا گئے جسم زخموں سے چھلی ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کی تڑپ نے ان میں ایسی طاقت بھر دی کہ وہ برابر ڈٹے رہے اور تلوار چلاتے رہے غرض بہت دیر تک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض ادا کرتے رہے یہاں تک کہ دوسرے صحابہ لوٹ آئے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اب سبزیں مل کر کافروں کو پیچھے دھکیل دیا ادھر دوسرے مسلمانوں کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی چنانچہ وہ بھی پھر سے جمع ہو کر لڑنے لگی اس طرح کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے اس لیے سیدنا تلہا نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پر سوار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا اس موقع پر آپ نے فرمایا تلہا بن عبیداللہ نے جنت واجب کر لی کافروں کے بھاگنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے تلہا کے جسم پر زخموں کو گنا آپ کو تیر تلوار اور نیزے کے ستر زخم آئے تھے ایک ہاتھ پر ایسا زخم بھی آیا جس کا اثر ساری زندگی رہا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ دو انگلیاں ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی تھی آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زخم پر زخم کھا رہے تھے تو آپ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے یہ تلہا نہیں خیر ہے یعنی تلہا نیکی اور بھلائی کا نمونہ ہے ابو بکر فرمایا کرتے تھے اہد کا دن سچ پوچھو تو تلہا کا دن تھا عمر فاروق انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے اے تلہا اے اہد والے اے صاحب اہد اے اہد کے مرد میدان اہد کی لڑائی کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوئیں ان سب میں بھی سیدنا تلہا رسول اللہ کے ساتھ رہے ہجرت کے چھٹے سال جب بیعت رزوان ہوئی تو اس وقت بھی سیدنا تلہا موجود تھے اس کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائیوں میں بھی برابر حصہ لیا فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے ہنین کی لڑائی میں بھی آپ بارہ ہزار مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں تلہا بھی تھے اس لڑائی کے شروع میں بھی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ایسے نازک وقت میں سیدنا عباس نے مسلمانوں کو اس طرح آواز دی اے انسار کی جماعت اے وہ لوگوں جنہوں نے درخت کے نیچے اسلام کی خاطر جانے قربان کرنے کی بیعت کی اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور نہایت بہادری سے لڑ کر دشمن کو شکست دی تبوک کی مہم کے لیے سیدنا تلہا نے آپ کی خدمت میں ایک بڑی رقم پیش کی اس رقم کو دیکھ کر آپ نے انہیں فیاض کا لقب عطا فرمایا تبوک کے سفر میں بھی سیدنا تلہا آپ کے ساتھ تھے ہجرت کے دسمے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے ایک لاکھ سے زائد مسلمان ساتھ تھے ان میں سیدنا تلہا بھی شریک تھے جس وقت آپ نے حج کا احرام باندھا اس وقت آپ اور تلہا کے سوا کسی کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے حجت الودا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے گیارمے سال وفات پائی آپ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا ستمہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ان سے بڑے بڑے کاموں میں مشورے لیتے رہے سوا دو سال کی خلافت کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقاد ہوا اور ان کی وسیعت کے مطابق سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے تو تلہا دل و جان سے ان کے حامی اور مددگار رہے سیدنا عمر ان کا حد درجہ احترام کرتے انہیں اپنی مجلے سے شورا میں شامل کیا ان کے مشوروں کی ہمیشہ قدر کی شہادت سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جو چھے نام دیئے تھے ان میں سیدنا تلہا کا نام بھی شامل تھا سیدنا عثمان کی خلافت پر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا سیدنا تلہا ان کے دور میں مدینہ ہی میں رہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے مدینہ کے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی سیدنا تلہا نے بھی بیعت کی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی ان میں سے بھی اکثر نے سیدنا علی سے بیعت کر لی ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں تو وہ سیدنا زبیر اور دوسرے کچھ صحابہ کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملے ان سے درخواست کی کہ قاتلوں کو پکڑ کر شریعت کے مطابق سزا دی جائے کیونکہ ہم نے اس شرق پر آپ سے بیعت کی تھی کہ آپ مجرموں کو سزا دیں گے سیدنا علی نے یہ سن کر فرمایا اسمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے موجودہ حالات میں ان سے قاتلوں کا پتہ چلانا مشکل ہے ذرا امن ہو لے پھر تحقیق کر کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا ان کا جواب سن کر سیدنا تلہا اور زبیر مکہ تشریف لے گئے سیدہ عائشہ حج کے سلسلے میں مکہ میں موجود تھی سارے حالات انہیں بتائے ان حضرات نے انہیں بتایا کہ مدینہ کے لوگ بہت پریشان ہیں وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لے سکتے ہیں اور علی باغیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں بزرگوں سے مشورہ کیا حالات کو صدھارنے کے لیے بسرہ کی طرف روانہ ہوئی کیونکہ وہاں سیدنا تلہا کے حامی بہت زیادہ تھے راستے میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کیامت کی اطلاع ملی وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے دونوں فوجیں بسرہ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئیں سلحہ کی باتچیت کی بہت کوشش کی گئی سیدہ عائشہ کی طرف سے عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوریاں بیان کی قریب تھا کہ سلحہ ہو جاتی لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود باغیوں نے جنگ چھیڑ دی اب دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے آخر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو شکست ہوئی اس وقت تک انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ لڑائی سازشیوں کی سازش سے شروع ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا میرے بچوں یہ لڑائی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی اس لڑائی میں چونکہ سیدہ عائشہ اون پر سوار تھی اس لیے یہ جنگ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی لڑائی شروع ہونے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے اور سیدنا زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی یاد دلائی آپ نے اس وقت کچھ اس طرح کے الفاظ فرمائے تھے اے زبیر تم علی کے مقابلے پر آوگے اس وقت تم غلطی پر ہوگے ان الفاظ کو یاد کر کے سیدنا زبیر لڑائی کے میدان سے ہٹ آئے انہیں اس طرح دیکھ کر سیدنا طلحہ نے بھی میدان سے نکلنا چاہا چنانچہ اگلی صفوں سے نکل کر پچھلی صفوں میں چلے آئے اس موقع پر اپنے ہی لشکر کی طرف سے ایک زہریلہ تیر آیا تیر آپ کے پاؤں میں چپ گیا آپ اس تیر کے لگنے سے شہید ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں سب سے پہلے سیدنا طلحہ ہی شہید ہوئے اور ظاہر ہے اس وقت تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی لہٰذا یہ تیر ان کے کسی مخالف نے چھوڑا تھا علی رضی اللہ عنہ کو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں بہت صدمہ ہوا آپ کی شہادت کا واقعہ دس جماعتی الاول چھتیس ہجری میں پیش آیا اس وقت ان کی عمب چونسٹھ سال تھی آپ کا قد درمیانے سے قدرے چھوٹا چہرے کا رنگ سرخ و سفید بدن خوب بھرا ہوا سینہ چوڑا تھا ذریعہ آمدنی تجارت تھا حجاز کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے جس قدر وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ مال عطا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اپنے پیچھے لاکھوں دینار اور ایک بڑی جائداد چھوڑی آپ کے دسترخان پر بیسیوں لوگ کھانا کھاتے تھے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی چار لڑکیاں اور گیارہ لڑکے پیدا ہوئے آپ کے سب سے بڑے بیٹے محمد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا محمد بن طلح بہت عبادت گزار تھے عمل میں شہدت پائی سیدنا طلح بہت پاکیزہ اخلاق والے تھے دیانتدار اور سخی تھے شجاعت تو گویا ان کی کھٹی میں پڑی ہوئی تھی سلح رحمی کرتے تھے بہت زیادہ مہمان نواز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے کسرت سے آپ کی باتیں سنی لیکن حدیث نقل کرنے میں حد درجے احتیاط سے کام لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں ان سے روایت کی گئی احادیث بہت کم ملتی ہیں اس وقت تک کوئی حدیث بیان نہیں کرتے تھے جب تک ایک ایک لفظ کے بارے میں یقین نہیں ہوتا تھا ایک بار ایک دیہاتی ان کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے آپ سے دین کے بارے میں کئی باتیں پوچھی فرماتے ہیں اس دیہاتی کے بال بکھرے ہوئے تھے وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں میرے ذمہ ہیں آپ نے فرمایا تجھ پر اور کوئی نماز فرض نہیں ہاں اپنی طرف سے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو یعنی نفل نمازیں پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا میرے ذمہ کیا ہے آپ نے فرمایا فقط تیس اگر تو اپنی طرف سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یعنی نفلی روزے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکاة کا ذکر کیا اس نے پھر کہا اس کے علاوہ بھی کچھ دینا میرے ذمہ ہے آپ نے فرمایا نہیں کچھ نہیں لیکن اگر تو اپنی طرف سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اس کے بعد آپ نے اسے دین کی کچھ اور باتیں بتائیں جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس نے کہا میں اللہ کی قسم اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا آپ بہت سمجھدار تھے پوری طرح جوان نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا لوگوں کو رازداری سے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا آپ تک اسلام کی دعوت پہنچی تو فوراں قبول کر لی باپ دادا کے مذہب پر واپس لانے کے لیے ان پر بہت سختی کی گئی لیکن انہوں نے تمام سختیاں بہت سبر اور حوصلے سے برداشت کی لیکن اللہ کے سچے دین کو کسی صورت چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے اسلام لانے کے بعد ان کی خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب عطا فرمایا بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ آپ بہت سخی بھی تھے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک گوان مسلمانوں کے لیے خریدا اور لوگوں کو کھانا کھلایا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اے طلحہ بے شک تم بڑے فیاس ہو اپنی شہادت سے پہلے جن چھے صحابہ کے نام حکومت کے لیے تجویز فرمائے ان میں آپ کا نام بھی تھا لیکن آپ نے اپنا حق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیا اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہو